اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کرنا مد بھولیے نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیخ وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن و دین چینل میں ایک نئی معلومات ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں ہے انا میسیج آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو موضوع شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے بچوں کے نزلہ زکام کا طبی علاج یعنی کہ آج کل جیسے کہ موسم بھی تبدیل ہو چکا ہے اور چھوٹے بچوں میں ریشہ نزلہ زکام کیوں ہو جاتا اور اس قدر ہوتا ہے کہ بچے ساری ساری رات چاکتے رہتے ہیں جب وہ جاکتے ہیں تو فیملی بھی کافی ڈسٹراب ہوتی ہے اور اس طرح سے جو لوگ کم سوتے ہیں ان کے ہارمونز خراب ہونے کے ساتھ ساتھ منٹلی ڈسٹرابنس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن یا آور تھنکنگ تک چلے جاتے ہیں جس پہ انشاءاللہ میری ویڈیوز آئیں گے سپیشلسٹ انا میسیج یوٹیوب چینل پر جس میں ہم آپ کے ساتھ تفصیلیں اس حوالے سے بات کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جس کا لنک دسکرائبشن میں موجود ہے سپیشلسٹ انا میسیج لے کر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں میرا پرسنل چینل ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ زکام بچوں کو ہوتا کیسے فطری طور پر سب یہی سمجھیں گے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے لیکن ایک بڑی وجہ ہے ان کی مدرز جو بچیاں کو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ مائیں ان کو بہت زیادہ اتیاد کرنا چاہے گے ان کو زکام نہ ہو اگر آپ کی بچے کوئی زکام ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میری سپاس سے ایک دی ہوں گی کہ آپ کو بھی زکام ہے یہ آپ کو تھنڈ لگتی ہے تب ہی آپ کے بچے کو بھی تھنڈ پہنچتی ہے کیونکہ وہ آپ کا دودھ پیتا ہے اگر دودھ نہ بھی پیئے تو بھی یہ مسئلہ ایسے آتا ہے کہ آپ کوئی تھنڈ لگ رہی ہے یہ قدرتی عملے کے بچے میں تھنڈ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنا بہت خیال لکھنا ہوگا اگر آپ کو زکام ہے تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں اس کے بعد اب بچے کا سوچیں اس کے علاوہ بچوں کو آپ یہ دے سکتی ہیں کہ نیم گرم پانی کر لیں اتنا کہ پیا جا ساکے چھوٹے بچوں کو خود پی کے دیکھیں اس کے اندر آپ شہر شامل کریں اور یہ چمچ بچے کو دن میں تین ٹائم دیں انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے سینے میں گرمائش پہنچے گی اور ریشہ ختم ہوگا اس کے علاوہ آپ جب بھی دودھ دے رہی ہیں اگر فیڈ پہ ہے بچہ یعنی فیڈر پی رہا ہے تو اس صورت میں آپ دودھ کو نیم گرم کریں کینی تو عمومن ہم ڈالتے ہی نہیں چھوٹے بچوں کے لئے تو اس میں آپ شہر شامل کریں شہر اتنا ہو کہ میتھا بھی زیادہ نہ ہو جائے بس ہلکا سا تھوڑا سا ٹیسٹ کے لئے آپ تھوڑا ڈال دیں وہ شہر جو ہے یہ طبع نوی ہے اور یہ الحمدللہ اس کے بہت فائدے ہوئے ہیں اور ہزارے بچے سے ٹھیک ہوئے ہیں آپ یہ دیں انشاءاللہ آپ بچے کو بھی بہت فائدہ ہوگا تیسری چیز میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کلونجی کلونجی بلیک کلر کی ہوتی ہے بلیک سیٹ کے نام سے بھی اس کو کہتے ہیں ادر وائس کلونجی آپ لکھیں گے آج جائے گا نیٹ پہ بھی کلونجی کو باریک پیس لیں اور اس کے اندر آپ نے بلکل آسانی کے ساتھ بہت ہی آسانی سالوسہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کلونجی کو اچھی طرح پیس لیں پیسنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا شہر شامل کریں اب بچہ بہت چھوٹا ایک دیڑ مہینے کا اسے کیسے دیں تو کوئی انسان ہی کھا سکتا ہے تو وہ گولی وہ ماجون ماں موں میں چبائے چبانے کے بعد جو لواب بنے گا وہ اپنے بچے کے موں میں ڈالے اب سوچنے کی بات ہے وہ ماں بچہ ہے اس کا چبانے نہیں سکتا تو ماں کو چبانا پڑے گا تو وہ لواب اپنا بچے کو پلائے آپ انشاءاللہ خود دیکھیں گے کہ دو سے تین بار کرنے سے یہ عمل انشاءاللہ بچے کو راحت ملے گی اور جو ماجون ماں کے موں میں وہ پیٹ میں کھا لیں انشاءاللہ انہیں بھی بہت فائدہ ہوگا اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ تو جب ان کا چالیس دن پورے ہوں گے یا نفاس کا خون بند ہوگا تو آپ کے پیڈٹس میں بھی آسانی کرے گا کیونکہ ہمارے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کال آتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ سال ہو گئے ابھی تک پیڈٹس نہیں آرہے حمل جب ہوا تھا اس کے بعد تو چلیں بند ہو گیا تھا پھر اس تحاظہ کے خون میں سب نکل گیا اس کے بعد پیڈٹس تو آئے نا یہ کیوں بند ہو گیا تو یہ آپ کے کلونجی اور شاید پیڈٹس کو نارمل کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے تو آپ اسے کھا سکتی ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ بھی کسی مسلک کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کسی مسائل کے بارے میں ہم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں ہیلتھ ایشیوز بھی آپ ڈسکس کر سکتی ہیں خواتین کے مسائل کے لیے میرا سیکنڈ چینل آپ کی خدمت کے لیے حاضرے سپیشلسٹ انا میسیج میرے اپنے نام کے ساتھ وہ آپ ضرور بھی تیٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیف ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ ملتے ہیں نیف ویڈیو کے ساتھ